یہ دنیا چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے لیکن انسان کو تھوڑی سی طاقت کیا مل جائے وہ گرور میں اندھا ہو جاتا ہے خود کو زمینی خدا سمجھ لیتا ہے لیکن گرور کا انجام ایک ہی ہوتا ہے اور وہ بترین ہوتا ہے برا ہوتا ہے اتنا خوفناک انجام ہوتا ہے کہ مگرور شخص کو آخر میں موت شپانے کے جگانی میں جیسا کہ کرکٹ میں میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہی بانگلہ دیشی کی کیوں سوجی ہوئی ہے آخری ورلڈ کپ میں بھی انڈیا جب ہار گیا تھا اوشٹیلیا سے سب سے زیادہ مجھاگ بھی ان بانگلہ دیشیوں نے بنایا تھا پتہ نہیں کیوں انہوں نے اوشٹیلیا کو اپنا باب بنا رکھا تھا پتہ نہیں کیوں یہ بھی پاکستان کے رستے پہ جا رہے ہیں یہی نہیں ابھی اور سنیے ان بانگلہ دیشیوں کو یہ یاد ہونا چاہی ہے آج تم جو کھولی ہوا میں سانس لے رہے ہو نا یہ ہندوستان کی بدولت ہے ہندو کی بدولت ہے جب پاکستانی آرمی تمہاری بہن بیٹیوں کو ننگا کر رہی تھی بلتکار کر رہی تھی ان کو مار رہی تھی اور چن چن کے مار رہی تھی بانگلہ دیشیوں کو بانگالی بولنے والوں کو تب ہندوستان کی آرمی نے تمہیں سپورٹ کیا تھا ہندوستان کی آرمی نے تمہیں بچایا تھا بے گیرتو نالائے کو اور تمہارے لئے تو ایک ہی شب بولوں ہا نمک حرام ہو ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں بانگلہ دیش کے لئے اتنی نیگٹیویٹی نہیں ہے جتنی ان بانگلہ دیشوں کے اندر بھارت کے لوگوں کے لئے بھری ہوئی ہے بھارت کے لئے بھری ہوئی ہے یہ تو تم شکر مناؤں کہ مجھے بانگالی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بچے ہو نہیں تو پاکستانیوں کی طرح تمہیں بھی رکڑ دیا جاتا جیسے یہ پاکستانی دیکھی ہے کتنا خوش ہوگے افریقہ کو اپنا باپ بنا کے سپورٹ کرنے گیا تھا اب دکھ رہا ہے اب دکھ رہا ہے اس پاکستانی کو اببو جیت گئے اببو کیسے جیت گئے اببو تو جیت نہیں چیتے نکمی اولاد مجھا نہ سواد اب آپ ملیے بابا راجم کی ایک سوپر ہٹ چمچی سے تیرا بابا شرف گوبر کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا میں بلیر کرتا ہوگی جو لکھا ہے وہ ہونے والا ہے انڈیا نے ایک مرتبہ پھر ورڈ کپ جسے وہ کہتے وشو کپ وشو کپ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے ایڈیا سے آپ کو اب بہت کچھ سیکھنا انپورچنیٹی اب سچویشن پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک زمانے میں وہ ہم سے سیکھتے تھے یہی تو کھیلے یہی گیم ہے بڑ وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں اور یہ ان کی ساری کرکٹ کا جو نچوڑ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے پر بھروسہ کامنس ٹیلنٹ آئیڈنٹیفائ اس کو بیک کریں انزی اور لو کہہ رہا ہے کہ روی چھرمہ نے چیٹنگ سے ورڈ کپ جیتا ہے کھوپڑی دو چھالے کھوپڑی دو چھالے کیا میچ ہوا اور کہتے ہیں کہ ساؤت افریکہ نے اپنے پیروں پر خود کلھاڑی مار لی اتنی پریشر سیچویشن میں آپ باؤنڈی نین کی نو پہ کھڑے ہیں آخری ہوگا ہے چھے پہ سولہ چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ گیا تو پھر پانچ پہ دس ہیں یعنی ورڈ کپ وہ ورڈ کپ پکڑا ہے اصل میں انہوں نے بار بار ورڈ کپ پکڑا ہے تھوڑا ہے پکڑا ہے پھر بل آخر جو ہے وہ ہولڈ کر لیا ہے یاد رکھا جائے کہ روی چھرمہ ایک کپٹن تھا اس کے کپٹنزی کے اندر جو ہے وہ انڈیا دنیا کے اندر کرکٹ کے اندر بات چھہت کرتی رہی ہے جلوہ ہے ہمارا میں انڈیا کا کریڈٹ چھیننا نہیں چاہ رہا انہوں نے جس جگہ سے جا کے مائچ جیتے ہیں وہاں سے میں نے بہت کم ٹیموں کو جیتے ہوئے دیکھ جو میٹر کرتا تھا روی شرما کے لیے وہ وراد کو لی کرتا تھا اس کا فیلیر میٹر نہیں کرتا تھا روی شرما کو اس کا ٹیم میں ہونہ میٹر کرتا تھا اپنی خوشی کیسے ہی جار کریں ہمارے پاس تو یہ کی طریقہ ہے روی شرما کی فوٹو پہ مالا چھڑا دو مالا ویسے نہیں چڑھائے گئی اس ردانجلی کے طور پہ سواغت کے طور پہ چڑھائے گئی تھی پھول برسائے گئے تھے وہ سواغت کے طور پہ برسائے گئے تھے کہ ہم اسی کو روی شرما مال لیتے فوٹو کو ایسے تو مالا ہم بھگوان کو بھی چڑھاتے ہیں ہمارے یہاں کلچر ہے پھول مالا مہرے ہوئے لوگوں پہ بھی چڑھاتے ہیں لیکن پھول مالا ہم اور بھی بہت جگہ چڑھاتے ہیں تو میرے بھائیو اگر آپ کو کسی کو ہٹ ہوا کسی کو بورا لگاؤ تو اس کے لیے میں شما چاہتا ہوں لیکن دو دن میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر گیا تھا میرا گلا خراب ہو گیا چک 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 چلا چلا کے کیونکہ میں تو ویڈیو بنا کے چلا گیا پھر میں شیلیبیشن کر رہا تھا جبردست والا چک 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 خراب ہو گیا ابھی بھی غراب ہے لیکن دو دن میں میری کبر ہو گیا سوریا کمار کی جو کیلکولیشن تھی بانڈری پہ آؤٹسٹینڈنگ تھرواؤٹ ٹورنمنٹ پٹرولنگ کیے ویرات کولی نے سوریا کمار نے میڈون سے میڈون مڈوف سے مڈوف یہی ہوتی ہے سمارٹ کل ویرات کولی جو ہے وہ بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے وہ پورے سیزن میں نہیں چلا پورے پورے ٹورنمنٹ میں آج یتتر سکور بنایا اس نے ایسے ہی جب بھی ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے ویرات کولی چلتا انڈیا پاکستان کے خلاب بھی ویرات کولی نہیں میچ جتوایا تھا آٹھرہ آباز میں اس نے 48 رنز کی ہے اور وہ ایک بہت بڑا لیجنڈ پلیئر ہے ٹی ٹونٹی اسی طرح کا فری کرکٹ ہے ایک وکٹ نے کلاسن کی پورا میچ بدل دیا ایک کیچ نے سوریا کمار یادف کے کیا خوبصورت کیچ ریلے کیچ لیا کے پیچھے گیا واپس آیا پاؤں ٹکرانے نہیں دیا اس نے سکرکنگ سے اور اس ٹورنمنٹ کی بیسٹ فیلڈنگ سائٹ اور بیسٹ کیپٹن انڈیا رہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ڈیزرف کرتی تھی باسد بھائی جو ٹیم ڈیزرف کرتی ٹروفی پڑھانا اس نے اٹھائی ہے بھارت کی ٹیم نے انزی علو کہہ رہا ہے کہ روحید شرمہ نے چیٹنگ سے ورلڈ کپ جیتا ہے اب مجھے بتاؤ یہ انزمام الحق نے ورلڈ کپ میں آپ کو بتا ہے کہ ایک مسئلہ شروع کیا تھا کہ جی وہ انڈیا جب پندر میں اوور کے بعد آتا ہے تو انڈیا جو بال ٹیمپرنگ کرتا ہے انڈیا بال کے ساتھ چھیڑھا نہیں کرتا اور پندر میں اوور کے فوراں بعد آگے انڈیا اپنے ہارے ہوئے میچ سے جیت جاتا ہے یہ بات جہاں وہ انزمام نے اٹھائی تھی پھر روحید سے پریس کانسل نے پوچھا گیا روحید نے بولا کہ اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے اور ٹھیک بات کیا نا روحید شرمہ نے اپنی وہ بلکل وہ ایک ممبئی لینگوین میں بات کی یا دل اپنا دماغ شما کھلا رکھا کر نا کیا میچ ہوا اور کہتے ہیں کہ ساؤت افریقہ نے اپنے پیروں پہ خود کلھاڑی مار لی چھے وکتے باقی چار عوض باقی چھبیس رنس اور نہیں کر سکے جبال بھائی بڑا میچ پریشر اور یہیں دیکھیں کلاسن آپ کو میچ میں لیا آیا تھا مطلب اس نے میچ فنش نہیں کیا میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا انڈیا سے آپ کو اب بہت کچھ سیکھنا انپورچنیٹی اب سیچویشن پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک زمانے میں وہ ہم سے سیکھتے تھے اچھا بہت وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں اور یہ ان کی ساری کرکٹ کا جو نچوڑ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بھروسہ کامنس ٹیلنٹ آئیڈنٹیفائے اس کو بیک کریں اور پھر اس کے بعد موقع کے اوپر اپنی گیم کو اور اوپر لے جائیں سو یہ بہت بڑی فتح ہے ہر لینگج میں میں نے بول دیا کہ بھائی ایشین ہونے کا مجھے جانا وہ فقر محسوس ہو رہا ہے روح شرما کی وجہ سے جانا آج ایشین جانا وہ جمیں جمجمائیں گائیں گائیں جمعیں ماریں جو مرضی کریں ہم بھائی خوش کر دیا خوش کر دیا یار آج یقین کر لو جو میچ دیکھنے کا مزا ایسا کرکٹ فان سوریا کمار یادف کی طریق بھی بنتی ہے جو اس نے آخر میں کیچ لیا وہ میچ کا ٹرنیک پوائنٹ وہاں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ہوا ہے سار میں کہتا ہوں سوریا کمار نے واقعی ہے جو کیچ بکڑا ہے میں تو وہی سے نکلا ہے بلکل اسی بھائی اگر وہ کیچ چھکا ہو جاتا سو چھو دس بولوں کے اوپر جانا وہ آپ کو پانچ بلکل پر سوری دس رنگ چاہیے ہوتے ملر جو ہے اس کے بھائی ملر کو ایمیں نہیں کہا جاتا کلر ملر کو کلر کہا جاتا اس نے جانا وہ میچ کمار سائٹ لے جانا تھا لیکن فارچنیٹلی فارچنیٹلی وہ کہت جانا وہ صحیح ہو گیا اور ٹی میڈے کے حق میں گیا کیونکہ ان کے اوپر بھی چوکرس کا ٹیگ لگا ہوا چوکرس کا ٹیگ جو critical moment یہی تھا رویت شرما کی کامنس گھبراد کا شکار نہیں ہوئی اور پھر اس کے پیچھے پھر بات کریں گے کیا پروسس ہے یہاں تک greatness یہ ایسے نہیں کی جاتی ہے اس کے پیچھے ہارڈ ورک ہے اس کے پیچھے راہول راویٹ کیا انسٹال کرنا ہے از اکوچ تھنڈے دماغ درسنگ روم کوئی چیزیں نہیں کرتے ہیں کوئی دکھاوے کی چیز نہیں کرتے ہیں کوئی آؤٹ کر کے ایسے کر کے اور اشارے نہیں کرتے ہیں آپ لوگ اپنا گھائل رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ وڑی لات رہتا جائے ہند بندے ماترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام